موسیقی 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 کچھ ہی دیر بعد وہ لڑکا چائے اور مکھن لگا بن لے آیا شبیر نے پہلے بن کھایا پھر دو گلاس پانی ہرک میں ڈویلا اور پھر چائے کی چسکے لینے لگا اس کی میز پر بیٹھے ہوئے دوسرے دونوں آدمی عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے چائے پینے کے بعد شبیر دلانی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا میز پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمی جا چکے تھے شبیر کا پسین ابھی تو خوش نہیں ہوا تھا شدت کی گرمی پڑھا ہی تھی وہ کچھ دیر اور پنکی کے نیچے بیٹھے رہنا چاہتا تھا پنکی کی ہوا بھی گرم تھی لیکن ہوا چلتی بھی لوسے بہتر تھی تقریباً ایک گھنٹے بعد سے لڑکی کو اشارے سے قریب بلائیا کتنے پیسے نے اس نے پوچھا پندروں پر لڑکی نے فوری نہیں جواب دیا اور پھر حساب گنوانے رگا تین روپے چائے آٹھ روپے مکھن چار روپے بند کے ٹھیک ہے بابا میں نے تم سے حساب تو نہیں پوچھا شبید ورانیوں کا عجیب سے دس دس کے دو نویٹ کارکس کے دور بھا دیئے باقی پانچ روپے تمہارے لیکن یہ بتاؤ بسوں کا اڈھا کس طرف ہے تم کو کہاں جانا ہے سائیں لڑکی نے پوچھا پانچ روپے ٹپ ملنے پر اس کی باچیں کھل گئی تھی کراچی شبید ورانی نے جواب دیا کراچی کی بس تو چلی گئی سائیں اب تو سکھر سے آئے گی بہت دیر سے تم نواب شاہ چلے جاؤ وہاں سے تمہیں کراچی کا بس مل جائے گا لڑکی نے جواب دیا شبید ورانی کچھ دیر اور ہوتل میں بیٹھا رہا اور پھر اس نے گلاس پانی پیا اور ہوتل سے نکر کر لڑکی کے بتائے اور راستے پر چل دیا وہ جلدی بسوں کے انڈے پر پہنچ گیا نواب شاہ کی بس تلاش کرنے میں سے زیادہ دیر نہیں لگی چند سیٹے خالی تھی وہ ایک سیٹ پر بیٹھ گیا تھیلہ اس نے گود میں رکھ لیا تھا بس آدھے گھنٹے پہ دھرکت میں آئی تھی گرمی سے شبید ورانی کی حالت بری ہو رہی تھی وہ اس قسم کے حالات کا عدی نہیں تھا ہویلے اور شہروں نے مکان میں بھی ائر کنڈیشن لگے ہوئے تھے وہ کہیں باہر بھی جاتا تو اپنے آرام و آسائش کا پورا بندوبست رکھتا لیکن اب صورتحال مختلف تھی کم از کم کراچے پہنچے تک تو اسے اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا ہی تھا نوشہرو فیروز اور مورو میں بس آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ رکھی رہی شبید ورانی کو کبھی بس میں سفر کرنے کا یہ پہلا اتفاق ہوا تھا مسافروں کو بھیل بکرے درہ بس میں بھرا ہوا تھا اسے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہونے لگا اگر اس کی سیٹ کھلکی کی طرف نہ ہوتی تو وہ یقینی بھی ہوش ہو چکا ہوتا خدا خدا کر کے بس نوابشاہ پہنچی گئی اس وقت شام ہو رہی تھی شبید ورانی جب سیٹ سے اٹھے ناگل سے محسوس ہوا جیسے بس میں بیٹھے بیٹھے اس کی ٹانگیں جڑ گئی ہوں گھٹنوں میں بڑی شدت کا درد اٹھا تھا وہ گھٹنوں کو سہلا تو بڑی مشکل سے اٹھے میں کامیاب ہو سکا تھا لیکن بعد میں یہ انکشاف اور بھی تشریف شناش تھا کہ اس وقت کراچی جانے کے لئے کوئی بس نہیں مل سکتی تھی جس کا مطلب تھا کہ اسے رات نواب شاہی میں ہی گزارنا پڑے گی وہ جو نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی ہوتل میں کیام نہیں کرنا چاہتا تھا کسی ہوتل میں کمرہ لینے پر اس سے بیسیس وال پوچھے جاتے اس کے پاس شناتی کارڈ بھی نہیں تھا اور بھی اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا کہ ہوتلوں میں کیام کرنے والوں کو پولیس والے کس طرح تنگ کرتے ہیں اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا ایک عام سے تھیلے میں ہزار روپے نقد اور لاکھ روپے کی مالیت کے زیورات تھے ان چیزوں کی موجود کی اسے مشکوک بنا سکتی تھی ایک دو جگوں پر مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد پڑا چلا کے ایک ائر کنڈیشن کوچ سکھر سے آنے والی ہے ہو سکتا ہے اسے اس کوچ میں کوئی سیٹ مل جائے شبیہ دورانی اس ٹرانسپورٹ آفس پہنچ گیا جہاں اسے پتا چلا کے کوچ آٹھ بجے آئے گی دو فرات پہلے ہی ویٹنگ ڈسٹ پر تھے وہ دونوں میاں ویوی تھے شبیہ دورانی نے بھی ویٹنگ لیس میں نام لکھوا دیا اور کھانا کھانے کے لیے کسی اچھے ہوتل کی تراش میں چل پڑا اس وقت چھے بجے تو وہ بڑی شدہ سے بھوک محسوس کر رہا تھا اسے جلدیکہ اچھا ریسٹرانٹ مل گئے اس نے خوب ڈٹ کر اپنی پسند کا کھانا کھایا اور وقت گزارنے کے لیے وہی بیٹھا رہا اور پھر پونے آٹھ بجے وہ کوچ کے دفتر پہنچ گیا کوچ میں صرف ایک سیٹ خالی تھی ویٹنگ لیس میں تین اور آدمیوں کا اضافہ ہو گیا تھا پہلا حق انہی میہ بیوی کا تھا جو شبیہ دورانے سے پہلے تھے لیکن سیٹ ایک تھی اس لئے انہوں نے منع کر دیا بعد میں نے ملے تین اور آدمی کلرکوں گھیرے ہوئے تھے کہ سیٹ ان میں سے کسی کو مل جائے لیکن اس سیٹ شبیہ دورانی کو دے دی گئی کوچ نوازشاہ سے روانہ ہو کر چل منٹ کے لیے سکرینٹ کے سٹاپ پر رکی یہاں بھی ایک مسافر اترا اور ایک سوار ہوا تھا کوچ جب سکرینٹ سے روانہ ہوئی تو بس کے بیشتر مسافر انگنے لگے حالانکہ وہ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا لیکن وہ لگ رہا تھا جیسے رات آدھی سے زیادہ بیٹ گئی ہو شبیہ دورانی کھلکی کی شیشی سے باہر دیکھ رہا تھا لیکن باہر گہری تاریخی تھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا حالہ سے چند میل پہلے کوچ کی رفتار اچانکی کم ہونے لگی شبیر نے اچھک کر آگے دیکھنے لگا مگر اسے کچھ دکھائی نہیں دیا البتہ ڈرائیور کے آواز سن کر وہ چونگ گیا اوے صدیق مسافروں کو جگہ دے دیکھ سامنے کیا ہے ڈرائیور نے جملہ کنڈیکٹر سے مخاطب ہو کر کہا تھا ایک دو مسافر درائیور کے آواز سن کر جاگ اٹھے شبیہ دورانی ایک بار پھر اپنی سیٹ سے اچھکر سکامنے دیکھنے لگا اس مرتبہ سامنے ہیٹ لیمپس کی روشنی میں سڑکا منظر دیکھتے ہی شبیہ دورانی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا دلخت کا ایک تنہ کٹا سڑک پر اس طرح پڑا تھا کہ داستہ بند ہو گیا تھا سڑک زیادہ کشادہ نہیں تھی اس کے دونوں کی نارو پر دھلان تھی اور جھاڑی نظر آ رہی تھی شبیہ دورانی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ڈاکو نے راستہ بلا کر رکھا ہے اور وہ خود ادھو دھو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے اور کوچ رکھتے ہی وہ جھاڑیوں سے نکل کر اسے گھیرے میں لے لیں گے اس کا اندازہ دونوں سے نکل کر کوچ رکھ گئی اس کے فورانے بار ڈاکو جھاڑیوں سے نکل کر سڑک پر آ گئے تین ڈاکو دائی طرف تین پائی طرف پریک سامنے ان سب کی ہاتھوں میں کراشنکوف یہ دوسری اٹومیٹک رائفنے تھی اور سینوں پر کراس کی صورت میں بیلٹ بھی گولیوں سے بھرے ہوئے تھے کوچ کے تمام مسافر جاگ گئے ان میں سے بیشتر نے ڈاکو کو دیکھ لیا تو ان سب کے چہروں پر ہوایاں اڑے ہی تھی جن مسافروں نے ابھی تک ڈاکو کو نہیں دیکھا تھا وہ دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا کوچ کیوں رکی ہے شبیہ دورانی کے ہونٹ بھی خوشک ہو رہے تھے وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا اسی دوران تین ڈاکو کوچ میں گھس گئے بڑی بڑی موچھوں نے ان کے چہروں کو بہت خوفناک بنا رکھا تھا ایک کی داڑی بھی تھی دیکن داڑی اور موچھے اس طرح ملی ہوئی تھی کہ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ موچھے کہاں سے ختم ہوتی تھی اور داڑی کہاں سے شروع ہوتی تھی ایک ڈاکو ڈرائیور کی پوشت پر پہنچ گیا اس نے کلاشنکوف ریفل کی نال ڈرائیور کی گردن سے لگا دی ایک ڈاکو نے اپنی ریفل مسافروں کی طرف اٹھا دی مسافروں میں دو کمسین بچے اور تین عورتے بھی تھی عورتے اور بچے ان ڈاکو کو دیکھ کر چیخنے لگے بند کر ہوئی چیخنا اور رونا دھونا تیسرہ ڈاکو دھاڑا مجھے شور پسند نہیں اب کوئی چیخہ تو گولی مار دوں گا شبید دورانی اس ڈاکو کی طرف دیکھا اس کے عمر تیسے زیادہ نہیں تھی بھاری بھرکم جسم لمبا قدم موٹی موٹی آنکھیں جن میں خون کی سلخی تیرتوی محسوس ہو رہی تھی اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک ریفل تھی جسے بڑی خوبصورت سے سجایا گیا تھا اس کا سلنگ چنڈے کے بجائے رنگی دھاگوں میں پروہ ہوئے رنگ برنگیں موتیوں سے بنا ہوا تھا ریفل کی نار کے ساتھ بھی موتیوں کے خوبصورت جھار لٹکی ہوئی تھی یہ ڈاکو غالباً اس گروہ کا سرغنہ تھا سائیں ہماری کمپنی والے تین دن پہلے نظرانہ تو دے چکے ہیں ہمیں کیوں روکا گیا ہے ڈرائیور نے گردن خماکر کہا میرا نام بشیر ملہ ہے مجھے نظرانہ نہیں ملا تمہاری کمپنی نے کسی اور کو نظرانہ دیا ہوگا سردار نے کہا اسی دوران پچھتی سیٹ پر بیٹھ ہوئے ایک آدمی اٹھ گیا اس کی عمر چالیس کے لگ بھگ رہی ہوگی اس نے اٹھتے ریوالور نکال لیا اس نے ریوالور ارہات اوپر اٹھائے تھا کہ ایک ڈاکو نے بڑی پھرتی سے رائفل کی نال اس کی طرف کر رکھے ٹرائگر دبا دیا فائر کی آواز کے ساتھی چیخہ کے آواز اپری گولی اس شرس کے سینے میں لگی اور وہ اوندھے موں سیٹوں کے درمیان کی جگہ پر ڈھیر ہو گیا اس کے سینے سے خون کا فوارہ پہ نکلا تھا کوئی اور بہادری دکھانا چاہتا ہے تو سامنے آ جائے فائر کرنے والے ڈاکو نے دھارت ہوئے کہا عورت اور بچے چیخنے لگے ڈاکو کے سرگنہ نے کوچ کے دروازے سے باہر مونکار کر چیخ کر کہا چار ڈاکو کوچ میں گھوسائے اپنی گاڑی کو ادھر کچھے کی طرف اتار کر لے جلو جلدی کرو ڈاکو کے سرگنہ نے چیخ کر ڈرائیور سے کہا ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کر کے کوچ کو سرگنہ کی دائیں طرف کچھے میں اتار لیا ان چار ڈاکو نے کوچ پر سوار ہونے سے پہلے سرگنہ پر پڑھا ہوا درخت کا طنعہ ایک طرف ہتا دیا تھا تاکہ ان کے بعد آنے والی کوئی گاڑی وہاں نہ رکھ سکے کوچ جھاڑیوں میں ایسا ایسا چلتی رہی کچھا کے جا کر گھنے درخت شروع ہو گئے ان درختوں کو سڑک کے متوازے کچھا راستہ بھی تھا اس راستے پر عام طور پر بیل گاڑیاں چلا کرتی تھی جن کی وجہ سے گہرے کھڑے بن گئے تھے کوچ ٹگمگاتوی اس کچھے راستے پر چل رہی تھی اس راستے پر چند گز کا فاصلہ تاہ کرنے کے بعد سرگنہ کی حدایت پر ڈرائیور نے کوچ دائے طرف ایک اور کچھے راستے پر موڑ دی اس راستے کی دونوں طرف گنجان درخت تھے درختوں کی شاکھیں کوچ سے علج رہی تھی کوچ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی درخت مزید گنجان ہوتے جا رہے تھے یہاں تک کہ کوچ کے لئے مزید آگے بڑھنا مشکل ہو گیا وہ اس جنگل میں تقریباً ایک میل کا فاصلہ تاہ کر چکے تھے پل آخر ڈرائیور نے کوچ روک لی کوچ آگے نہیں جا سکتی راستے نہیں ہیں ڈرائیور نے بیبسی سے کہا ٹھیک ہے یہاں روک لو ڈرائیور کی سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گئے اس نے تمام مسافروں کو اپنی ٹائفل کی زد پر لے رکھا تھا باقی ڈرائیور نیچے اتر گئے ایک دروازے کے سامنے کھڑا ہو گئے اور باقی کوچ کے آگے ہیٹ لیمز کی روشنی میں ایک بڑا سا دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے ایک ڈرائیور نے زمین پر پڑی زمین پر ایک بڑی سی چازر بچھا دی سردار ابھی تک کوچ کے دروازے کی قریب کھڑا تھا تمام مسافر ایک ایک کر کے نیچے اترتے جائیں سردار نے مسافر کا دیکھتے ہوئے تحقوانہ لہجی میں کہا اپنی تمام قیمتی چیزیں و نکتی اس چادر میں ڈال کر زمین پر بیٹھ جائے اگر کسی نے کوئی بہادری دکھانے یا بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بھی اس جیسا ہوگا اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا تمام مسافر ایک کے کر کے نیچے اترنے لگے ترازے کے سامنے کھڑا ہوئے ایک ڈاکو انہیں رائفل کی زد میں لی ہوئے تھا بس سے اترنے والا ہر مسافر اپنی جیبوں سے نکتی اور ہاتھوں سے گھڑیا یا انگوٹھیا بغیرہ اتار کر زمین پر بچھوئی چادر میں ڈالتا جا رہا تھا شبید رانی کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اس کی باری آئی تو پہلے سے سوچا کہ رقم اور زیورات کا تھیلہ سیٹ کے نیچے چھپا دے لیکن پھر اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا ڈاکو بس کی تلاشی بھی لیں گے اور تھیلہ ان کے ہاں لگ جائے گا اس کے شیطان ذہن نے فورا ایک منصوبہ بنا لیا وہ تھیلہ اٹھا کر سیٹ سے اٹھ گیا لیکن اترنے کے بجے سردار کے قریب رک گیا اور تھیلہ اس کے طرح بڑھاتے ہوئے بولا ایک دوست کی طرف سے ایک دوست کو توفہ یہ کیا ہے چریہ سردار نے اسے گھرا کھول کر دیکھ لو شبید دورانی مائنی خیز انداز میں مسکر آیا زیادہ چلاک مت بنو اسے اپنا اپسے کھول کر دکھاؤ سرگنا گھر آیا شبید دورانی نے دونوں ہاتھوں سے تھیلہ اس کے سامنے کھول دیا اس میں بھرے ہوئے زیورات و نوٹوں کی گھٹیاں دیکھ کر سردار کی آنکھیں چمک ٹھیں تم بڑی موٹی عسامی ہو سردار نے کے ہاتھ سے تھیلہ جھپٹ لے نیچے اترو اور جیبوں میں جو کچھ ہے اسے چادر پر ڈال دو چلو راستے سے اٹھو شبید دورانی نے نیچے دور آئے اور جیب میں رکھی ہوئی رقم نکال کر چادر پر ڈال دی اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ گیا جو اپنی جیبیں خالی کر کے بیٹھے ہوئے تھے عورتوں کے کانوں اور ہاتھوں سے زیورات تک اتار لیے گئے تھے خوف کے مارے ہر شخص کی حالت غیر ہو رہی تھی بچے رو رہے تھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا انجام کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ ڈاکویں لوٹنے کے بعد چھوڑ دیں اور اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتا تھا کہ ان سب کو لین میں کھڑ کر کے گولی سے اڑا دیا جائے تمام مسافروں کا سامان بھی کوئی سے اتار لیا گیا ہر مسافر کی قیمتی ہر مسافر کے سامان سے قیمتی چیزیں وہ نقدی بغیرہ نکال لی گئی اور پھر سردار ان مسافروں سے اس طرح کے سوال و جواب کرنے لگا جیسے ملازمت کے لیے انٹریو کر رہا ہو سردار نے تین مسافروں کو الگ کیا ان میں ایک شبید دورانی تھا دوسرہ ہندو سیٹ اور ایک جننگ فیکٹری کا مالک تھا تیسرہ مسافر کراچی کے ایک بہت بڑا تاجی تھا وہ ایک کاروباری سلسلے میں سکھر میں گیا تھا راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ کر اس کوچ میں سوار ہو گیا تھا بیٹھو بابا سردار دوسرے مسافروں کی طرح دیکھتے ہوئے بولا تم لوگ اپنا اپنا سامان لے کر بیٹھو ڈرائیور تم بھی اپنے سیٹ پر بیٹھو اور ان کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ تمام مسافر اپنا اپنا سامان لے کر بس میں بیٹھ کے اس طرح جان چھوٹتے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی ایک ڈاکنے لوٹے ہوئے مالکی پوٹری باندھ کر سنبھال لی تھی ارے بابا مجھے بھی جانی دونا ہندو سیٹ کی گیایا میری جیب میں آٹھ ہزار روپیہ تھا میں نے تم لوگوں کو دے دیا اب میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ دیکھو میری جیبیں خالی ہیں مجھے چھوڑ دو تمہاری جیبیں خالی ہیں لیکن تمہارے گھر میں تیجوریاں لوٹوں سے بھری ہوئی ہیں تمہارا بینک بیلس بھی بہت لمبا چھوڑا ہوگا تمہارے وارثوں سے پچاس ساٹھ لاکھوں پر تم ملی جائیں گے سردار نے کہا میں بہت غریب ہوں میرے وارث کچھ نہیں دے سکیں گے ہندو سیٹ بولے اس کے ساتھ اس نے رونا شروع کر دیا بند کرو یہ رونا دھونا سردار نے دھارتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہندو سیٹ کے موں پر زوردہ تھپڑا سیدھ کر دیا ہندو سیٹ کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئے اس کے آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور ٹانگیں تھر تھر کامتے لگی اوئے ڈرائیور سردار نے ڈرائیور کے دور دیکھتے ہوئے جو اپنی سیٹ پر بیٹھا انجن سٹارٹ کر رہا تھا بس میں جو لاش پڑی ہے نا اسے تھانے میں جمع کروانے اور کہنا کہ میرے سر کی قیمت میں پانچ لاکھوں اور اضافہ کر دے اچھا سردار ڈرائیور نے خوبزادہ سے لہجے میں کہا اور درختوں میں تنک سی جگہ پر کوچھ کو موڑنے کی کوشش کرنے لگا کوچھ کے جانے کے بعد سردار نے پر آگوے کو اشارہ کیا وہ ان تینوں کو رائفلوں کی زد پر لے کر جنگل کی طرف آگے چلنے لگے تم تینوں ایک بات سن لو سردار نے کہا اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گولی مارتی جائے گی ہندو سیٹو اور کراچی کے تاجر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن شبیر دورانی کا بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے اس ایسی لوگوں کی تلاش تھی وہ جنگل میں چلتے رہے وہ جیسے سے آگے پڑھ رہے تھے جنگل زیادہ گھنہ ہوتا جا رہا تھا شبیر دورانی نے سندھ کے جنگلات کے بارے میں سن رکھا تھا بڑے خطرناک جنگل تھے ان جنگلوں میں ڈاکوں کے کئی گروہوں نے اڈے بنا رکھے تھے اور یہ جنگل اس قدر گھنے اور دوشوار گزار تھے کہ پولیس نے ڈاکوں کو پیچھا کرنے کے لیے کبھی جنگلوں میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کی تھی اس طرح جنگل ان خطرناک ڈاکوں کے لیے محفوظ ترین بنا گاہیں بن گئی تھی ان جنگلوں میں زہریلے سانپ اور بچھوں کے علاوہ ڈاکوں کوئی سیور دشمن کا خطرہ نہیں تھا وہ لوگ مسلسل چل رہے تھے ڈاکوں نے تیز سے تیز چلانے کی کوشش کر رہے تھے ہندو سیٹ و کراچی کا تعدیر ادھر امر آدمی تھے وہ جلدی تھک گے ان کے قدم لڑھ کھرا رہے تھے لے کے ڈاکوں کے دھکے نے چلنے پر مجبور کر رہے تھے تقریباً تین گھنٹے مسلسل چلے رہنے کے بعد ایک جگہ رکھے صرف دس منٹ کے لیے رکھ کر ساس لے لو اس کے بعد سب سے پہلے کے ہی رکھنے کا موقع نہیں ملے گا سردار نے کہا یہاں تھوڑی سی جگہ صاف تھی ڈاکوں اس طرح بیٹھ گئے کے تینوں یا غمالین کے گھیرے میں تھے آسمان پر اگرچے چاند روشن تھا مگر اس کی روشنی گھنے درختوں کی وجہ سے زمین تک نہیں پہنچ پا رہی تھی سرناٹے میں حشرات الارض کی آواز بڑا پڑی سرہ تاثر دے رہی تھی ہندو سیڑ زمین پر اندھا پڑا ہوا تھا مسلسل چلتے رہنے سے اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا اور وہ سسکے لیتے اپنے سانس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا دفتن ایک خوفناک چیخ کی آواز سن کر وہ سب بچھر پڑے چیخ ڈاکو کے ایک ساتھی ہی گی تھی سردہ تیزی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا اس کا ساتھی زمین پر بڑا تڑپ رہا تھا اسی بکہ شبیہ دورانی نے ایک سیاہ ناک کو جھاڑے کی طرف ریمت ہوئے دیکھا اسے سمجھنے میں دیر نہیں رگی کہ اس ڈاکو کو ساپ نے ڈس لیا تھا تین ڈاکو نے شبیہ دورانی اور دونوں آدمیوں کو راکھنوں کی زد پر رہے رکھا تھا اور باقی اپنے ساتھی کو سمالنے کی کوشش کر رہے تھے جو زمین پر بڑی طرح تڑپ رہا تھا سامپ غالباً بہت ہی زہریلا تھا سامپ کا زہر اس کے پورے جسمیں پھیل رہا تھا اور اس کے جسم کی رنگت میں نیلاہٹ سے آ رہی تھی سردار اس کے ایک ساتھی نے سردار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ بچے گا نہیں زہر پورے جسمیں پھیل رہا ہے تو پھر اس کو اس تکلیف سے نجات دلاؤنا بابا یہ کیوں سے عذیت اٹھا رہا ہے سردار نے کہا وہ سب لوگ مار گزیدہ شخص سے دور ہٹ گئے ایک لاکھوں نے ریفل کی نال اس کے سینے پر ٹھیک دل کے مقام پر رکھا ٹریکر دبا دیا گولی اس کے سینے میں اتر گئی وہ چند نمے تڑپا پھر ختم ہو گیا ہندو سیڑ تو بری طرح چیخنے لگا تھا تاجر کا چہرہ بھی خوف سے ایک دم سفیت پڑ گیا تھا شبید ورانی کے چہرے پر بھی خوف کے سائل ہر آگے تھے چلو بابا اٹھو چلو یہاں سے سردار نے کہا وہ سب ایک بار پھر چلنے لگے تقریبہ دو میل کا فاصلہ اور تیہ ہو گیا ہندو سیڑ سے بلکل چلا نہیں جا رہا تھا اس کی بیشے والا ڈاکھو سے دھکے دے دو چلانے کی کوشش کر رہا تھا رات بیٹھ رہی تھی رات بھر مسلسل چلتے رہنے سے شبید ورانی کی ٹانگیں بھی شل ہو چکی تھی اور اب اس سے بھی نہیں چلا جا رہا تھا لیکن وہ چلتے رہنے پر مجبور تھا صبح کا ہلکا سا اجالہ پھیلنے لگا وہ ایک نہر کی کنارے پہنچ گئے نہر زیادہ چوڑی نہیں تھی دونوں کی راوروں سے دختوں کی شاخیں پانی میں جھکی ہوئی تھی نہر میں پانی زیادہ گہرہ نہیں تھا وہ لوگ نہر کی کنارے پر رک گئے سچل سردار نے ایک ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہاں رک جاؤنا بابا کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو بہت بھوک لگ رہی ہے تھک بھی گئے ہیں نا انہوں نے نہر کی کنارے ایک درخت کے نیچے صاف سی جگہ پر ڈیڑا ڈال دیا سچل نے اپنے کندے سے ایک تھیلہ نکال کر زمین پر رکھ دیا اور اس میں سے مختلف چیزیں نکال کر باہر رکھنے لگا الومینیم کی ایک کالی سی کیتلی چار پاس پلانچ سٹک کے مگے ہتی کا ڈبا اور پلاسٹک ایک تھیلی میں چینی ایک تھیلے میں موٹی چند روٹیاں بھی لپٹی ہوئی تھی سچل زمین میں کھوڑ کر چولہ بنانے لگا اس کا دوسرے ساتھی لکلے جمع کر لیا سچل نے نیر سے کیتلی میں پانی بھرا اور چولے میں آگ جلا کر کیتلی اوپر چڑھا دی کچھ ہی دیر بعد وہ بغیر دودھ کے چائے تیار کر چکا تھا اس نے ایک مگ سردار دکھر بڑھا دیا ارے بابا پہلے ان کو دو یہ ہماری مہمان ہے سردار نے کہا ہم تو ڈاکوں ہیں سچل مگر ہم نے مہمان نوازی کی روایہ تو نہیں بھولنی چاہیے نا سچل نے پہلے شبید درانی اور دوسرے دونوں یہ رخمالیوں کو چائے کے مگے دیئے ایک مگہ سردار کو دیا اور ایک اپنے دوسرے ساتھی کو یہی پانچ مگے تھے اس نے درمیان نے کپڑا بچھا کر اس پر روٹیاں بھی رکھتی شبید درانی کہوہ کی چشکیوں کے ساتھ روٹی کے ٹکڑے بھی موں میں ڈالنے رگا تم ادھر آونا بابا تم سے دو باتیں کرنی ہے سردار نے شبید درانی کو اشارہ کیا شبید درانی اٹھ کر سردار کے پاس آگے تم کون ہو اور یہ مال تمہارے پاس کہاں سے آیا مجھے بھی اپنی برادری کا سمجھو سردار شبید درانی نے کہا میں نے پولیس کے صوبہ خان نامی ایک انسپیکٹر کو قتل کر دیا تھا کچھ عرصہ تک تو یہ بات چھپی رہی لیکن پھر رہیمیار خان کی پولیس کو پتا چل گیا انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا لیکن میں ایک اور آدمی کو قتل کر کے فرار ہو گیا سکھر میں ایک ہنڈو سیٹ کے گھر پر بنالی لیکن اس نے چلا کی دکھاتے مجھے پولیس کے حوالے کرنے کی کوشش کی مگر میں اسے بھی قتل کر کے بھاگ نکلا یہ سارا مال اسی کی گھر سے ہاتھ تگا ہے میرا خیال تھا کہ میں اسے علاقے میں تم جیسے کی حد میں سے رابطہ کر اس میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا خوش قسمت جیسے تم لوگ مل گئے تم مجھے پسند آئے تھے اسی لیے میں نے وہ مال تمہیں دے دیا تھا وہ مال اگر تم خود میرے حوالے نہ کرتے تو وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جاتا سردار نے کہا لیکن تم نے جو کہانی سنائی ہے اس پر مجھے یقین نہیں آتا تمہاری شکل و صورت تمہاری باتوں سے اندازہ بتاتا ہے کہ تم اس قسم کا کام کرنے والا آدمی نہیں ہو میرا تعلق ہے ایک بہت ہی معزز گھرانے سے ہے لیکن بعض اوقات حالات بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں میں بھی حالات کا شکار ہوں شبید وران نے کہا وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مظلوم پناہ کر پیش کر کے ڈاکو کے سردار کے ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا آخر میں وہ کہہ رہا تھا اگر تم چاہو تو کسی کو رحیمیار خان بھیج کر تصدیق کر سکتے ہیں کیا یہ بات سچا ہے کہ صوبہ خان کو تم نے قتل کیا تھا سردار نے اسے گھورا ہاں میں نے اسے گولی ماری تھی شبید وران نے جواب دیا وہ ہمارے ٹکڑوں پر پالا تھا اور ہمی کو آنکھیں دکھانے لگا تھا جب اسے مطل کیا گیا تو وہ جان بچانے کے لئے بھاگتا پھر رہا تھا آخر وقت میں اس نے مجھے اور میری ماں کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی میں نے اسے گولی مارکر لاش کوئی میں پھینک دی لیکن اس کوئی میں پانی نہیں تھا دوسرے دن لاش کا پتہ چل گیا اور اس طرح پولیس میرے پیچھے لگ گئی انسپیکٹر صوبہ خان آدمی نہیں جریندہ تھا سردار اس کے خاموشنوں پر کہا ایک دفعہ میں بھی اس کے ہتے چڑ گیا تھا بڑی مشکل سے بچا تھا پولیس میری تلاش میں سرگردہ ہے شبید وران نے کہا میں آزادی سے گھنپی نہیں سکتا خوش قسمی سے تمہارے پاس آگیا ہوں اگر تم مجھے پناہ دے دو میں تمہارا بہترین دوست حابیت ہو سکتا ہوں تم پولیس کے جسوس بھی ہو سکتے سردار نے کہا تم اپنے ایک آدمی رہیمیار خان بھیج دو ان برورت تصدیق کر لے گا شبید نے کہا ایسا کرنا پڑے گا سردار نے کہا اور پھر تمہاری بات بھی دوست حابیت ہوئی میرے سر کی قیمت پندرہ لاکھ روپے لگائی گئی ہے پہلے بھی ایک جسوس آئے تھا مظلوم بن کے لیکن میں پتہ چل گیا ہم نے اس کے لاش تھانے والوں کو بھیجوا دی اب تم اپنے آپ کو مفرور بنا کر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو ہم اس کی تصدیق کرنا پڑے گی اگر تمہارے بات سچ سابیت ہوئی تو ہم تمہارے بارے میں غور کریں گے دوسری صورت میں تمہاری لاش بھی کسی تھانے کو بھیجوا دی جائے گی ٹھیک ہے تم اپنے تسلیق کر لو شبید دورانی نے جواب دیا وہ تقریباً ایک گھنٹہ وہاں رکے پھر نہر پار کر کے جنگل کے دوسرے حصے میں داخل ہو گئے یہ جنگل پہنے سے زیادہ گھنہ تھا اور دریس ان کی کنارے تک چلا گیا تھا کمیل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ بلاخر ایک جگہ رکے یہاں درخت بہت زیادہ گنجان تھے ان کے بیچ میں درختوں کی شاخوں ہی سے چند جھوپڑے بنی ہوئی تھی اگر ہیلیکپٹر بھی اس علاقی کا جائزہ لیا جاتا تو ڈاکو کی یہ ٹھکانہ نظر نہیں آسکتا تھا دن کے وقت تو شبید دورانی دوسری جگر غمالیوں کو کھولا رکھا گیا اور دو آدمی رائفل سمالی ان سے پہرہ دیتے رہے رات کو ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک جھوپڑے میں ڈال دیا گیا اس سے اگلے دن تو ڈاکو وہاں سے روانہ ہو گئے وہ اپنا اصلہ اور ہر چیز وہیں چھوڑ گئے تھے جس سے ڈاکو کے حیثے سے ان کی شناخت ہو سکتی ہو ایک ڈاکو تیسے دن واپس آگے اپنے ساتھ کچھ راشن اور کھانے پینے کا سامان بھی لائیا تھا وہ سردار کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا کچھ دیتے خسر پسر کرتا رہا سرچل نامی دوسرا ڈاکو پانچ میں دن لوٹا تھا وہ بھی کچھ راشن اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا تھا وہ بھی سردار کے ساتھ الگ بیٹھا دیکھ تک سرگوشیوں میں باتیں کرتا رہا وہ دونوں بار بار کنکھوں سے شبیر دورانی کی طرف دیکھ رہے تھے تقریباً ایک گھنٹے بار سردار اپنے جگہ سے اٹھ کر شبیر دورانی کے پاس آ گیا میرا آدمی تمہارے بارے میں معنومات حاصل کر کے آیا ہے وہ شبیر دورانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تمہاری باتیں بڑھے تک دروس ثابت ہوئی ہیں پولیس کو واقعی تمہاری تلاش ہے انسپیکٹر صوبہ خانی نہیں وہ ابھی بوسے آدمیوں کے قتل کا الزام ہے تم پر لیکن تمہارا کسی عورت سے بھی کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا ہاں شبیر دورانی نے گہرا سانس دی ہے وہ عورت میری رشتہ دار ہے اور وہی سارے افساد کی جڑھ ہے سنیا تم نے اسے قتل کرانے کی کوشش کی تھی سردار نے پوچھا اس کے ماباب مر چکے ہیں وہ غلط ہاتھوں میں پڑ گئی تھی اسے اپنے گنڈوں کے ذریعے مجھے مروانے کی کوشش کی تھی میرا ایک باڈی گارڈ اس کے ہاتھوں مارا گیا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا لیکن جب اس عدالت میں پیشی کے لئے جائے جا رہا تھا تو اس کے آدمیوں نے پولیس پین پر حملہ کر کے اسے چھوڑا لیا اس کاروائی میں سات پولیس والے مارے گئے تھی وہ عورت جس کا نام نائلہ دھرانی ہے پولیس سے بچنے کے لئے تھر کی طرف نکل گئی اور رگستان میں بھٹک کر مر گئی اسے دوران میں اسپیکٹر صوبہ خان میرے ہاتھوں مارا گیا اور مجھے بھی پولیس سے بچنے کے لئے راہے فرار اختیار کرنا پڑی تمہیں بھاگنے کی کیا ضرورت تھی تمہارے پاس تو بہت سا پیسہ ہے بہت سی زمینیں ہیں تمہاری کچھ دے دل آ کر پولیس کا راستہ روک دیتے تھے سردار نے کہا تمہارا یادمی سٹیر میرے بارے میں بہت سی تفصیلی معلومات تحصیل کر کے آیا شبید دولانی نے کہا پھر گھرہ ساس لیتا ہوئے بولا میں نے کوشش کی تھی لیکن دولت ہر کام نہیں کر سکتی وہ انسپیکٹر مجھے ہر قیمت پر اندر کرنا چاہتا تھا تمہیں اسپتال سے کس نے اغوا کیا تھا سردار نے پوچھا اسی عورت نیلہ دولانی کے آدمیوں نے شبید دولانی نے جواب دیا انہوں نے مجھے اسپتال سے اغوا کر کے شہر سے 20-22 میل دور کھیتوں میں واقعی ایک ویرانڈیرے میں قید کر دیا تھا لیکن مجھے موقع مل گیا اور میں ان کا ایک آدمی قطر کر کے بھاگ نکل ہو پھر سکھر میں اس اندو سیڑ کا واقعہ پیش آیا اس طرح میں بھاگتا ہو تمہارے ہاتھ لگ گیا اب تم میرے بارے میں تصدیق کر چکے ہو کہ میں پولیس کا ایجنڈ نہیں ہوں مجھے اب ساری زندگی انہیں جنگلوں میں گزارنی ہے میں اپنے بارے میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں یہ ٹھیک ہے کہ تم پولیس کے ایجنڈ نہیں ہوں سردار نے کہا لیکن مجھے اپنے ساتھوں سے مشورہ کرنا پڑے گا ویسے تم ہمارے کام کے آدمی ثابت ہو سکتے ہو ٹھیک ہے میں تمہارے فیصلے کے انتظار کروں گا شبید دولانی نے کہا اور پھر اس سے اگلے روز شبید دولانی کو بتا دیا گیا کہ اسے ڈاکوں کے اس گروہ میں شامل کر لیا گیا ہے شبید دولانی نے اتمنان کا سانس لیا وہ محض ڈاکوں بننے کے لئے اس گروہ میں شامل نہیں ہوا تھا اس کا اصل منصوبہ کچھ ہوتا جس پر عمل کرنے کے لئے اسے ڈاکوں کے اس گروہ کا سہارا لیا تھا معزیز امین حضرات شبید دولانی کی یہ کہانیہ بھی جاری ہے بکیہ واقعہ تگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ